سردی ابھی پوری طرح گری نہیں ہے پر ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو کوہرے کا احساس ضرور ہو رہا ہوگا لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ کوہرہ نہیں ہے یہ دلی کے آسمان میں چھائی زہریلے دھوئے کی چادر ہے جو ہر بیتے دن کے ساتھ گھنا ہوتا جا رہا ہے اور دلی والوں کو خوف زدہ کر رہا ہے راج دھانی میں پردوشن کے حالات پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار بہت خراب بنے ہوئے ہیں سومبار صبح دلی کے 29 مونٹرنگ سینٹروں پر ہوا کی گنووطتہ بہت خراب پائی گئی جبکہ چار کے اندروں پر ہوا کی گنووطتہ خطرناک ستر پر پہنچ گئی تھی کل صبح ہوا میں پی ایم 2.5 کے آنکڑوں کو دیکھئے لودھی روڈ 361، دلی یونیورسٹی 398، پوسا روڈ 304، پتمپورا 404، چاندنی چوک 413 آپ کو بتا دیں ہوا میں پی ایم 2.5 کا ستر 300 کے اوپر جانا صحت کے لیے خطرناک مانا جاتا ہے دلی کے ہوا میں پی ایم 2.5 کا ستر دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کی ہوا میں کس قدر زہر کھلا ہوا ہے رازدھانی دلی کی ہوا لگاتار زہریلی ہوتی جا رہی ہے پی ایم 2.5 کا لیول 300 کا آنکڑا پار کر چکا ہے اور لگبت 400 کے قریب ہے جب پی ایم 2.5 کا آنکڑا 300 کو پار کرتا ہے تو سانس سمبندی کافی زیادہ روگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سنکٹ کا احساس کسی کو نہیں ہے سرکار سے لے کر نیا یالے تک ہر جگہ ہڑکمپ ہے کیونکہ دیوالی آنے والی ہے اور پٹاکے جلیں گے تو یہ سنکٹ راجدھانی کی سانسوں پر بھاری پڑ سکتا ہے لہذا چوترفہ بیٹھکوں اور احتیاطی قدموں کے اعلان کا سلسلہ جاری ہے کل لیفٹینن گورنر انیل بیجل نے پردوشن کی استھیتی کی سمکشا کی اور رات میں اور زیادہ پریہ ورن مارشل کی تیناتی کا آدیش دیا تاکہ ہوا خراب کر رہے لوگوں پر کارروائی ہو سکے نوٹ ایم سی ڈی اور ڈی ایس آئی آئی ڈی سی کو آدیش دیا گیا ہے کہ وہ کچھرہ جلانے پر روک کو سنسچت کریں ادھر سپریم کورٹ نے دلی سرکار سے دس سال پرانی ڈیزل اور پندرہ سال پرانی پیٹرول کی گاڑیوں کی سنکھیا سروجنی کرنے اور انہیں فورن سڑک سے ہٹانے کے اپائے کرنے کو کہا ہے کوٹ نے کیندری پردوشن نینترن بورڈ سے ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنانے کو کہا جہاں لوگ پردوشن پھیلانے والوں کے خلاف شکایت درج کروا سکیں اچھا ہو سب مل کر اس زہریلے دھوئے کو دور کریں تاکہ سوچھ ہوا میں سانس لے سکے اپنی راجدھانی